اسلام علیکم guys تو کیسے ہیں آپ لوگ welcome to my new vlog تو کافی دیر کے بعد میں نے vlog گنایا اپنا کیونکہ میرے پاس ابھی کام نہیں تھا وہ کرنے کو تو اب میں انشاءاللہ بھی order دی 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 ہے میں نے موری نیچکس کا تو آج اکل انشاءاللہ آ جائے گا کہ آپ پتہ زیادہ دن لگ جائیں بیس میں order دی 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 ہے تو میں دیکھنے آم ہی ہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ مٹی بھی صاف نہیں ہوئی اچھی طرح تو اس وجہ سے نہیں ہاں دیکھیں اللی سے لگ گئی ہے باقی جگہ ساری صاف ہے وہاں پہ مسئلہ نہیں کر یہاں پہ مسئلہ کیا مٹی کھڑی تھی جمع ہوئی تھی پہلے نا جب پانی بیرا گیرتا تھا تو اس وجہ سے اب تک یہ صاف نہیں ہو تو آج میں اسے صاف کروں گا اچھی طرح اور اس کے بعد اب ہم یہ دیکھنا ہے جاول کا چھلکہ کہاں سے لے کے ہیں کیونکہ ہم نے وہ بچھا رہے ہیں نیچے تو انشاءاللہ کل یہ پرسوں تک ہماری چکس آ جائیں گے جل سے جل اور ہم باقی سمانے بھی لے آئیں گے تقریباً ڈیڑھ سو چکس ڈالوں گا میں یہاں پہلہ حال تو اور باقی بعد میں ایسا ایسا کر کے اگر موڈ بنا تو بڑھا حال لیں گے لیکن پہلی ایکسپیرنس ہے اتنے بڑے فلوک کا میرا پہلے ایکسپیرنس ہے میں مرگیاں پہلے بھی رکھی ہوئی ہیں مجھے پتہ ان کا کیسے رکھنا کیا حصہ ہوتا ہے لیکن اتنے بڑے فلوک کا پہلی دفعہ میں ایکسپیرنس کر رہا ہوں اتنے زیادہ کبھی میں نے رکھی نہیں ہے تو اس وجہ سے پہلے حال میں نے ڈیڑھ سو ڈالی ہیں وہ بھی مصری لیئر نہیں مصری لیئر جو ہے نا اس کی موٹیلیٹی ریشو بہت کام ہے اس کا دیتھ ریشو اس کی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ مرتی بہت جلدی ہے لیکن یہ مصری ہماری اس کے اندر دیتھ ریشو بھی کم ہے ہمارے علاقے کی مرگی ہے یہ مرتی بہت کام ہے نا یہ حبی علمداللہ سے تو فی الحال میں صفائی کرتا ہوں اور اس کے بعد دیکھتے ہمارے کیا کام پڑھا ہے کیونکہ ابھی ٹوکرے میں لے کے آنی ہیں ان کے اوپر ڈالنے کے لیے لیکن اتنا مسئلہ نہیں ٹ اس کا یہ انسان ہو سکتا ہے کہ مرگی چھلانگڑ لگائے نا اس کے اوپر تو انڈے وغیرہ بھی خراب کر سکتے ہیں کہ وہ اوپر سے اچھاتا نہیں ہے ان کی تو میں دیکھتا ہوں کیا سیکھ صورتح حال کرنے ہیں کہ ایسے چھوڑنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو فی الحال پر صفائی کرنے اس کے بعد دیکھتے ہیں تو میں نے اب صفائی کر رہا تو کر دی چاکتے ہیں کہ مٹی نکلی یہاں سے لگا نہیں رہا تھے تو یہ زیادہ مٹی نکلے کے لیکن ابھی بھی صاف سین نکلی کہیں کہ یہ بھی بھی تھوڑی تھوڑی ہے جمع ہوئی نا لیکن پھر بہتر ہو گیا صاف ہو گیا نا ایک دو ملد رکھتا ہے ایک اور دفعہ صاف کرنا پڑے گا پھر یہ کام انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا تو یہ لائٹ میں نے لگائی تھی بھی آ کے ایک بلپ لگا رکھا ہے ایک وہ ہے اور تیسرا ہی سیٹ بھی لگا رکھا ہے یہ تین چاپ بلپ لگا رکھے میں نے ابھی یہاں پہ تاکہ روشن سوڑی زیادہ ہو ایک ایک اس سیٹ بھی لگا دیا اس کونے کے لیے ایک ادھر اور ایک ادھر لگا دیا اس سولے سیٹ کو ویسے ضرورت نہیں ہے کیونکہ باہر پر لائٹ بھی چل جائے گی تو اس کے وجہ سے ضرورت نہیں بڑھے گی نا فی الحال کے لیے ابھی اور میں آ کے لیے ہوں کیونکہ یہ بھی میرے پاس اویلیبل نہیں ہے یہ بھی کیا کہتے ہیں بلپ نا چوڑی پہلے برے پڑھے ہیں یہ ہے پین والے تو یہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے تو میں دیکھتا ہوں چاوڑ کا چھلکہ کہاں سے ملے گا وہ لینے چلتے ہیں اور کیونکہ سفائی تولمدلہ سوچ کی کمپلیٹ تقریباً دیکھتا کتنے کا ملتا ہے دو من لینا پڑے گا میرے صاحب سے کیونکہ اتنا تر رکھنا پڑتا ہے اونچانا اتنا گھہرانا زیادہ رکھنا پڑے گا ہر کہیں تاکہ چودہ سیٹ رہے اور بیٹ وغیرہ کرتے ہیں یہ جلد سے جلد سوک سکے تو جنہیں جلدی سکے کی بیماریت میں کم ہوتی ہے اور صفائی بھی ضرورت نہیں پڑے صفائی کرنے کی تو ابھی فیلحال ہم چلتے ہیں اور ان کے اندر کس کا بھی کچھ کرنا پڑے گا مجھے ان سب کچھ کرنا پڑے گا فیلحال کے لئے ابھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا صورت ہے ہوا چل رہی ہے تنہینا موڈ ہے یہ بند کر دیتے ہیں کیونکہ اندر مٹی بھی اندر جلی آتی فیلحال ہوا کافی تیز چل رہی ہے اتنی زیادہ تیز بھی نہیں نارمال بس یہ کھلا رہی ہے اس کی خیار ہلکا بھلکا کیونکہ وہ سامنے مٹی پڑی نا اس کے مٹی اندر جانے کا اندر چلی جائے گا ساری ساری یہ کھلا رہے اوپن ہوا اندر جا دی رہے بہتر ہوگا یہ صفائی بگر ہے یہاں کمپلیٹ کر دی سے میں نے تقریبا یہ چیکریں وہاں تک میں صفائی کمپلیٹ کر دی ہے لیکن پھر صفائی کرنے پڑے گی میرے سواب سے تاکہ بہتر ہو سکتا ہے یہ پلیٹ سولر پلیٹ پڑی میرے پاس سے بھی دیکھنا کیا کرنا ہے ان کا کیونکہ ابھی میرا موڈ ہے جو اندر نا پنکھیں انورٹر پہ لگاؤں انورٹر میں بار لے آیا انورٹر میں نے لے لیا ہے اور بنکھیں لے کے آنے والے نا وہ بھی لے کے آؤں گا میں شوالہ جلد سی جلد وہ بھی موسیقی